رمضان مبارک اور قرآن ماشاءاللہ ان کا آپس میں جو گہرا تعلق ہے اس میں کسی کو کیا شک ہے آپ نزول قرآن کے بارے میں پڑھ لیجئے نزول قرآن رمضان مبارک میں ہی شروع ہوا اللہ پاک نے یہ جو کتاب ہے قرآن مجید سب سے عالی کتاب جس کو آج ہم ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہماری صورتیال اتنی بگڑ چکی ہے کہ ہم ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے آج حالانکہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا تا قیامت زندہ موجزہ جسے کہتے ہیں وہ قرآن ہے مثل چاند کا دو ٹکڑے ہونا سورج کا پڑھٹنا آپ کے مبارک مقدس انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا یہ وقتی موجزات تھے اگر تا قیامت زندہ علمی موجزہ پھر میں اس لفظ کو بڑھاتا ہوں زندہ موجزہ اور علمی موجزہ تا قیامت اگر محفوظ ہے تو وہ قرآن مجید ہے اور آج بھی میرے بھائیوں دوستو کونسا مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن مجید نہیں اللہ کا شکر ہے لیکن ہم اس کی طرح متوجہ نہیں دائیں آلانکہ یہ کلام الہی تمام کتب کا خلاصہ ہے اور جن جن لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ابو بکر شبلی کے دور کے وہ شخص ہیں امام مجاہد ان کا نام ہے بہت بڑے بغداد کے عالم گزرے ان کا پڑھ یہ قرآن مجید کا وہ مطالعہ رکھتے تھے مسلمان نہیں غیر مسلموں کے دروازوں پر دستک دے کر جا کر پوچھتے تھے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ رکھا ہوا بتائیے میں قرآن مجید سے نکال کر بتاتا ہمیں تو ہم ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن سے مسائل کو اخت کریں اس کو صرف صرف اور صرف کتابِ سواب نہ سمجھیں کبھی اس کو کتابِ نکلاب سمجھ کے بھی پڑھیں اپنی زندگی کو بدلیں معاشرے کو بدلیں ہم نے کیا حال بنا دیا ہے قرآن مجید کا ہم نے کیا استعمال شروع کر دیا قرآن مجید کا غور کر لیجئے آپ خود غور کیجئے معاشروں میں سوائے اس کے اقبال کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے میں آپ تک مثلا سورہ یاسین کو لے لیجئے علامہ اقبال جن کو میں ترجمان حقیقت کہتا اور آپ لوگ بھی یہ لفظ بولا کریں ترجمان حقیقت ہے وہ انہوں نے سورہ یاسین کی وہ آیت مبارکہ کے بارے میں لکھا اکثر ہم سورہ یاسین میت کو مارنے کے لئے پڑھتے ہیں جب وہ موت آ رہی ہے نزر کا وقت ہو تو ہم کہتے ہیں آو جی یاسین پڑھو تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے علامہ نے وہ بھی پڑھا اور سورہ یاسین کے مضامین سے وہ آگاہ تھے سورہ یاسین میں کہا ہے چاہنا کہ جب اہل ایمان کافروں سے کہتے ہیں آو بھئی غریبوں کے خدمت کریں اللہ نے ہمیں رزق دی آو ان کو اٹھائیں ان کی بھوک کو دور کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں اگر کھلانا ہوتا تو اللہ کھلا جائے ہم تو کھلائیں اکبال نے وہ جملہ بھی پڑھا سورہ یاسین کے مضامین بھی پڑھے اور اس کے بعد اکبال کہتے ہیں اے موت کو آسان کرنے کے لئے یاسین پڑھنے والے کبھی انسان کو زندہ کرنے کے لئے بھی قرآن پڑھنے یہ ہے بات یہ ہے معاملہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن آج قرآن کے ساتھ مرک کیا تعلق ہے روزوں کے ساتھ کیا یہ رمضان شیف کا جو قرآن کے ساتھ تعلق تھا اس کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے ترابی میں ہر اس حافظ کے پیچے ہم ترابی پڑھتے ہیں جو تیز تیز پڑھے اور جو قرآن کا ستیہ ناس کر دے میرا میرا مشہدہ میرا مطالعہ یہ کہتا ہے آپ صورتوں میں ترابی پڑھ لیجئے اچھا قرآن پاک پڑھئے اچھا سنیے آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور اس کے کوئی معنی سے اگاہ ہوں رمضان اور مبارک اتنی بڑی نعمت ہے کہ نزول قرآن کا اس کے ساتھ تعلق ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریلِ امین آکر پورا رمضان شریف قرآن کریم کا دورہ کرتے اور جب آپ کا وصال ہوا اس سال دو دفعہ دورہ آپ نے کیا یعنی جبریل آپ کو سناتے آپ جبریلِ امین کو سناتے تو قرآنِ مجید کا توفہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے کلامِ الٰہی کی صورت میں اور سنتِ نبی موجود ہے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری تقدیر بدلے انسانیت کی تقدیر بدلے مخلوق کی بدلے مخلوق میں امن آئے معاشرے میں اس بات آئے معاشرے میں استقامت آئے تو اللہ کے کلام کی باتیں ہم سنے پڑھیں ان کا متعلق کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم رمضان اور قرآن کی برکات کو حاصل کر رہیں